اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے میں نے مال بھیجائی اس لئے ہے تاکہ نماز قائم کی جائے اور تاکہ زکاة دی جائے مطلب مال اللہ نے بھیجا کیوں ہے مال کا اصل مقصد کیا ہے مال کا اصل مقصد ہے کہ لی اقام الصلاح نماز قائم کی جائے مطلب نماز کے لئے مسجد قائم کی جائے مسجد کیا ہے دعوی سنٹر ہے سب سے بہترین دعوی سنٹر مسجد ہے مسجد کے ذریعے لوگوں تک دعوت پہنچے اقام الصلاح نماز کی قائم کرنے کے لئے یعنی لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لئے پیسہ دیا گئے اس لئے کہ آپ کا پیسہ کسی کے ایمان کا ذریعہ بنے کوئی ایمان تک آئے اس کا ذریعہ بنے آج آپ دیکھیں دنیا بھر میں دعوت کے کام بچا رہے ہیں پیسوں کی سپورٹ کی وجہ سے کمزور چل رہے ہیں کیوں کمزور چل رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام کی اہمیت ہمارے نظر میں کم ہو گئی ہے اقام الصلاح اللہ نے کہا میں پیسہ بھیجائیں اس لئے اقام الصلاح وحیطہ الزکاہ تاکہ زکاة دی جائے زکاة دی جائے انہیں مستحق لوگوں کی مدد کی جائے جو آج بھوک سے مر رہے ہیں ان کی بھوک دور کی جائے جو تکلیف میں ملاوی سے ان کو مدد کرنے کے لئے کوئی پہنچے یہ پیسہ اللہ نے دیا تو اس لئے ہے تو آدمی بولے میں اس لئے پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ اقام الصلاح وحیطہ الزکاہ تاکہ نماز قائم کی جائے یعنی دین کی طرف دعوت دی جائے اور تاکہ زکاة دی جائے یعنی غریبوں کی مدد کی جائے تو یہ دو مقصد کے اہم مقصد ہے بنیادی مقصد ہے مال کے تاکہ نماز قائم کی جائے